موسیقی السلام علیکم پاکستان میرا نام محمد ساجد علم ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں بیسیکل میں مانسیرہ آزار پشاور والی سائٹ کا ہوں اور یہاں میں بگی رائٹ لوگوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو یہ بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹوں بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گے اس لیے کہ کوئی کام بچوں سے ہم کروائیں گے تو بڑے ہو کے پائلٹ بنیں گے اگر ہم ان کو بلی سے ڈرہا دیں گے تو بچے بڑے ہو کے کیسے پائلٹ بنیں گے اس لیے تفریقی تفریق ہوتی ہے اور اگلے کو ایسی چیز دیتے ہیں اسی بات کرتے ہیں جس سے اگلے جوینہ ہماری طرف مخاطب ہوتے ہیں ازارے سے تو سر میرا تقریباً پینتیس سال ہو گیا یہاں سر ہی ادھر کام کے سلسلے میں بس یہاں ہی والد صاحب یہاں ہی کام کرتے ہیں ڈرپٹی کرتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ بھی یہاں ہی سیٹل ہو گئے والد صاحب ہے اٹھے کے دار ہے شیٹرنگ وہ بھی شیٹرنگ کا کام کرتے ہیں میں خود بھی شیٹرنگ کا ہستاز ہوں گاڑی ہو گیا تقریباً تین چار سال ہو گیا دبائی سن 2012 میں گیا تھا دبائی یہاں سے میرا ایک مامو تھا دبائی میں سر تو انہوں سے روکیشٹ کی کہ ہمیں بھی ویزا بجواد ہو ہم بھی دبائی کا چہرہ دیکھ لے کیسے لوگ بہت گئتے ہیں باہر ملکوں میں جو ہے نا بڑا پیس ہے لیکن سر جو باہر دیکھے اس سے یہاں پاکستان میں بہت کچھ ہے اچھے بندہ اگر اپنے پاکستان میں محنت کر رہے تو انشاءاللہ باہر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے میں نے سوچ کے کہ یہاں ہی اپنی یہ گاڑیاں آپ نے ادھر ہی جو پاکستان کے اندر ہے یہاں ہی کرتے ہیں تو بس یہی ہے سر عجیب سے لگا تھا جب لائن کیا تو اس ٹیم تو بہت عجیب سے لگا جب بوتر رہا تھا اس ٹیم بھی جب اوپر چر جاتا ہے تو پھر کان جو ہے نا سن سے ہو جاتے ہیں مزے کا واقعہ وہ جاتے ہیں یہ ائرپورٹ میں سر مزے کا یہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا ہمارا خان بھائی پشاور کا تھا تو وہ بچارہ جو ہے اس کو سیل بینڈ باندھا وہ اس کو ڈر لگ رہا تھا وہ بولتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہوئے گا وہ چیخے مارنا شروع کر دی پورے جاز والے جتنا عملہ تھا سارا جمع ہو گیا تو وہ ایک عجیب سا واقعہ ہمیں لگا کہ جاز میں واقعی پہلی بار بیٹھنے سے جو ہے نا بندہ گبراتا ہے کتنے سال دو بیٹھا تھا؟ آٹھ سال سال آٹھ سال میں کتنا گھویا تھا؟ شکر الحمدللہ سر میری ادھر کچھ ہزار درم تنخاہ تھی جس میں کھا پھی کہ کچھ بیس تیس ہزار گھر بیشتے تھے اور اپنے پاس بس تھوڑے بہت جمع ہیں سر پاکستان میں آزادی ہے آزاد گھوم سکتے ہو ہر طرح کا وہاں یہ ہے کہ اگر تھوکوں کے بھی تو دیکھ کے تھوکنا پڑتا ہے نہیں تو بندہ جو ہے نا جرمانہ کر دیتے ہیں وہاں کے جو شرطے وغیر ہیں تو یہ نظام یہاں بھی ہونا چاہیے کیونکہ سفائی نفس ایمان ہے سفائی سے ڈھر کے آئے ہیں؟ نہیں سفائی سے تو خیر نہیں ڈھر کے آئے ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں کے آئے ہیں یہاں کے آئے ہیں اپنا ہمارا وہ بھی ہمارا گھر تھا جیدر دیتے ہیں بندہ اس کو اپنا گھر سمجھ کے رہے تو یہ بہتر ہوتا ہے سر میں تو یہی کہوں گا کہ اچھے لوگ بھی ہیں ہر پیلڈ میں اچھے بھی اور برے بھی ہیں بہت اچھے بھی آتے ہیں بہت ایسے آجاتے ہیں کہ ہمیں آجیب میں تو انہوں نے کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہوں بھائی آپ میکڈونرز میں جب برگر لیتے ہو اس کا نی پیش پوشتے ہو اور ہم لوگ غریب ہوں سے آگے پچاس سو کا بھی بات کرتے تو اس چیز کا تھوڑا سے تکلیف ہوتے اور ہمیر غریب کیا سر سب برابر ایسے تو میں غازی ہوں کارگل کے محاص کا غازی ہوں سر الحمداللہ کارگل تو سر بائیس ہزار پنٹ بلندی تک اللہ لے کے گئے میں تو کچھ نہیں ہوں نہیں میں سر بچپن کا ایک واقعہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا ہمارے گھر کے پاس ایک بندہ رہتا تھا اس کو سب ڈنٹونک ڈنٹونک سے نام سے پکار دیتے ہیں تو ایک دن سر میں نے غلطی سے اس کو ڈنٹونک بول دیا اس کے بیٹے وہاں کھڑے تھے اس نے لائیا ہاں کی میرے سر پہ مارا ساتھ آنکے آئی ہے یہ واقعہ ہے بچپن کا بس اس سے سر سکول میں اکثر تھوڑی بہت شرارت کرتے تھے سر سکول میں جو ہمارے سے آگے ڈیکس میں بیٹے ہوتے تھے تو ان کے نیچے چیغم رکھ دینی یا ان کے پیچھے کوئی گانٹی بانٹی مار کے ایسا جو بچے کرتے ہیں سر بچپن کا وہ ہی ہوتے ہیں سر پیار تو وہ شخص ہی نہیں ہے جو پیار نہیں کرے محبت تو وہ شخص ہی نہیں جو محبت نہیں کرے سر جی سر نئی محبت کا مطلب پہلے سمجھ لیں محبت تو میم سے شروع ہوتی ہے میم سے محمد ہے اس نے ہمیں محبت ہی سکھائی ہے محبت صرف یہ تھوڑی ہے جو آج کل کی محبت ہے سر انشاءاللہ تعالی سب سے پہلا تو میرا یہی عمل ہوگا کہ اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو ہے نا خود بھی چلو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو یہ کیونکہ اس پہ چلیں گے ہمارا ملک کیا کہ پورا دنیا میں ہم لوگ راج کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا چیز اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں سر ایک کروڑ مل جائے تو کوشش تو یہ کروں گا ایک کروڑ کا ایک کروڑ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دوں کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک روپے دو گے آپ کو دس ملیں گے تو اس لیے میں یہ والا عربہ استعمال کروں گا انشاءاللہ ایک کروڑ کے دست کروڑ مل جائیں گے کھانے میں گیا بسانتے ہیں کھانے میں ہنڈا اس کا سالن بنا کے مجھے بہت ٹیسٹ آتے ہیں نئے نہیں صرف ہنڈا کا ہنڈا ٹاماٹر واہ آج کے ناشتے میں میں نے صرف دال اور پراتا چاول تو کبھی کبار کھاتے چاول تو اچھی پسند دیدے چیزیں دن کو ہزار پندرہ سو شکر الحمدللہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی